ہلو اچھو آج ہم اردو کی نمائندہ داستان اور داستانیں اور داستانگو کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے ہمارے بی اے پارٹ فرشٹ کے نساب میں سامل ملہ وزہی کا ذکر ہم کرتے ہیں تو آئیے ملہ وزہی کا پورا نام ملہ صد اللہ خاتھا ملہ وزہی کا تکلس وزہی ہے ان کی پیدائیس پنڈہ سو چھین سٹیسوی میں گلگنڈا میں ہوئی اور وفات سولہ سو چھین سٹیسوی میں ہیٹرابات میں ہوئی ملہ وزہی نے جو کتاب اکتیار کیا تھے ان میں ملک سورہ کا کتاب انہیں ملا تھا اور یہ کتاب انہیں کلکتوشتاک کے درباری شاہر ہونے کے ناتے ملا تھا ملہ وزہی کی تصانیف کے ہم بات کرتے ہیں تو وزہی نے اردو عدب میں تین تصانیف یادگار چھوڑی ہے کتاب مستری ان کی جو پہلی تصانیف ہے وہ ہے کتاب مستری جو سولہ سو نو اسوی میں انہوں نے لکھی تھی یہ اردو کی پہلی تواجات مسنوی ہے جو وزہینے سے بارہ دن میں مکمل کی تھی ان کی جو دوسری مسنوی ہے اور جو سب سے خاص مسنوی ہے وہ ہے سبرس سبرس سولہ سو پہتیس اسوی میں لکھی گئی تھی یہ مسنوی اردو کی پہلی نسٹی کتاب تمسلی داستان بتایا گیا ہے اس کتاب کو اور جو ان کی آخری مسنوی تھی وہ ہے تازل حقائق مولیو عبدالحق نے تازل حقائق کو بھی وزہی کی نسٹی تصانیف بتایا ہے وزہی کا ایک فارسی دیوان دیوان نے وزہیہ کے نام سے بھی سیاہ ہوا تھا وزہی کو دکنی اور فارسی زبانوں کے علاوہ سائری اور نسل دونوں پر عبور حاصل تھا وزہی نے ابراہیم کتب ساہ سے عبداللہ کتب ساہ کے چار حکمانوں کا دور دیکھا تھا سبرس کی اب ہم بات کرتے ہیں تو سبرس عدبی نسل کی پہلی دریابت سدہ کتاب ہے سبرس مولا وزہی نے عبداللہ کتب ساہ کی فرمائیس پر سولہ سے پیتیس میں لکھی تھی عبداللہ کتب ساہ نے مولا وزہی سے بیانے اس میں کتاب لکھنے کی فرمائیس کی تھی سبرس کی اسائیت کو ہم دیکھتے ہیں تو سبرس کو سب سے پہلے مولوی عبدالحق نے اپریل انیس سو پچیس کو میں مقدمہ اردو دنیا سے متعارف کروایا مولوی عبدالحق نے پہلی بار اکٹوبہ انیس سو چوئیس میں رسالہ اردو میں سبرس پہ تفصیل روس نے ڈالی پھر اس کی اسائیت کا منصوبہ بنایا اور انیس سو باتیس میں انجمن ترقی سے سیاہ کیا مولوی عبدالحق نے مقدمہ کے ساتھ سبرس کے مزید ایڈیشن انیس سو ترے پن انیس سو چو سٹھ اور انیس سو تیاسی میں انجمن ترقی اور پاکستان سے سیاہ کیے ایک ہندی ایڈیشن انیس سو پچپن میں سیاہ ہوا تھا اب ہم سبرس کے کردار کے بات کرتے ہیں تو سبرس کی کل چھوٹے بڑے جو بھی کردار تھے وہ چیتر کردار تھے سبرس کے اہم کردار حسن دل اس کے عقل اور نظر ہے مرکجی کردار دل مرکجی کردار جو اس مسنوی میں ہے وہ ہے دل جو کس مسنوی کا ہیرو ہوتا ہے سوریس داستان کا ہیرو ہوتا ہے اور حسن جو داستان کی ہیروین ہوتی ہے وہ حسن باسہ اسک کی بیٹی ہے اور اسک مسرک کا باسہ ہے سبرس کا سب سے فعل متارک اور جاندہ کردار جو بتایا گیا ہے وہ ہے نظر جو کی دل کا دوست ہوتا ہے موسیقی